سبق نمبر نو کے مشکی سوالات میں ہمارے سامنے سوال نمبر ایک درج ہے سوال کو آپ کے سامنے پڑھتی ہوں سوال نمبر ایک سوال الاول سوال کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو تحریر ہے وہ کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاج پر اُبھارنے کے لیے کیا ترغیر دی سوال آپ کے سامنے ہے جب آپ نے جواب تحریر کرنا ہوگا تو آپ سوال کو صفحے پر لکھ لیں اور اسی بعد آپ رائٹ ہینڈ سائٹ پر اسی مرویجہ طریقے کے مطابق جواب لکھیں اور پھر اپنے جواب کو تحریر کرنا شروع کریں لیکن اسے پہلے اپنی ذہن میں جواب کو ترتیب دے لیجئے کہ جواب تھا کہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلانے کے لیے کہا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے پھر اس ترغیب کو دلانے کے لیے ایک حکمت امنی کے ساتھ ایک نکتہ پیش کیا اور مسلمانوں کو ان کی طاقت کا احساس دلایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیس مسلمان دو سو پر حاوی ہوں گے ایک سو مسلمان ایک ہزار پر حاوی ہوں گے یہاں پر ون اینڈ ٹین کا ریشو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں پر غالب آسکے گا دس کافروں کو مغلوب کرسکے گا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس کی سختی کو بھامتے ہوئے معلوم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف اور کمی کی کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سو مسلمان دو سو کافروں پر غالب آئیں گے اور ایک ہزار مسلمان دو ہزار مسلمانوں پر قابض آسکیں گے ان کو مغلوب کرسکیں گے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے تیار رہیں اور وہ تعداد سے نہ ڈریں کیونکہ ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ کافروں پر غالب آسکتے ہیں دو شرائط کے ساتھ ثابت قدمی اور صبر تو آپ نے اسی طرح آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے جواب کو تحریر کر دینا ہے اور پھر شرائط بھی لکھ دینا ہے کہ ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ایک مسلمان دس کے برابر ہے پھر تخفیف اور کمی کرتی ہے ایک مسلمان کو دو کافروں کے برابر قرار دے دیا امید کرتی ہوں آپ کو اس سوال کا اور اس کا جواب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا مزید ڈیٹیلز پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو لیکچر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں سوال نمبر دو مزید ڈیٹیلز پڑھنے کے لیے